السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امیر ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج کی سعودیناوہ میں تین ٹاپک آپ دوستو کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے اس ٹاپک پر بات کریں گے دوستو اگر آپ کے اقامے میں تصویر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ کے اقامے میں جو پہلا پیکچر ہو اس کو اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کا فیس کتنے ہے اور طریقہ اکھار چینج کرنے کا اس کا کیا ہے اس ٹاپک پر بات کریں گے اس کے علاوہ عمرہ پرمٹ پر بات کریں گے کہ عید کے بعد ابھی تو عمرہ پرمٹ نہیں مل رہے عید کے بعد عمرہ پرمٹ کیسے حاصل کریں اس پر بھی بات کریں گے اور سعودی عرب میں سرکاری املاک یعنی پار کو وغیرہ اس طرح کے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر جرمان ہے کتنا ہے اس ٹاپک پر بات کریں گے آپ دوسرے سے چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نہیں تو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں فیس بک پہ ویڈیو دیکھ رہے تو فیس بک پچھ کو ضرور لائک کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کر لیا کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیا کریں تاکہ سب دوستوں کو فائدہ ہو تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں پہلے ٹاپک کے طرف آتے ہیں دوستو کر سعودی عرب میں آپ کے اقامے پر ایک تصویر ہے اور آپ کا خواہش ہے کہ میں اس پر دوسرا تصویر لگانا چاہتا ہوں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے سب سے پہلے دوستو جوازات سے کسی نے سوال کیا تھا ٹویڈر پر کہ اگر میں اپنے اقامے پر تصویر چینج کرنا چاہوں تو طریقہ کار کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ سب سے پہلے آپ کو ایک دوس وجہ ایک جو بتانا ہوگا کہ کس وجہ سے آپ تصویر کو چینج کر رہے ہیں اس صورت میں آپ چینج کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے چہرے میں کوئی تبدیل ہی آئے آپ نے اپریشن کیا ہے یا کچھ نشانات آئے ہیں اس وجہ سے آپ نے اگر چینج کرنا ہے تو اس کے بہرحال کوئی فس تو نہیں ہے لیکن اس کے لئے آپ کو یہ کرنا ہوگا کوئی وجہ بتانا ہوگا بتانا ہوگا اس کے بعد آپ کا جو تصویر ہے وہ پاسپورٹ میں بھی چینج ہونا چاہیے اس طرح اگر آپ کے پاسپورٹ میں تصویر چینج ہو تب ہی آپ کے اقامے میں تصویر چینج ہو جائے گا اور اسے کوئی فس نہیں ہے اس لئے آپ کو جوازات کے نزدیک جو آپ جوازات کافی سے وہاں پر آپ کو آپ کا جو کفیل ہے اسپانسر ہے وہ ٹائم لے گا جوازات سے مقرر وقت پر جا کے اس صورت میں گرار دباس پی ہو جاؤ تو وہ آپ کا چینج ہو جائے گا آتے دوسرے ٹاپک کے در دوست آپ کو پتے کہ سعودی عرب میں الحمدللہ عمرہ زبردست رش ہے عمرے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حرمین شریف آباد ہے بیس ملین کے قریب لوگ تشریف لہ چکے ہیں تو ابھی عمرہ پرمٹ نہیں مل رہا ہے اس لئے ابھی اعتمرنہ اور نسک اہپ کے انتظامیہ نے وزارت الحج کے انتظامیہ نے باقاعدہ بھی شیڈیول دے دیا ہے عید کے پہلے روز بھی عمرہ کے لئے پرمٹ دستیاب ہے دوسرے روز بھی تیسرے روز بھی اور اس کے بعد آپ وہاں سے عمرہ پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں اس پر کوئی ممانعات نہیں ہے آپ عمرہ پرمٹ لے سکتے ہیں عید کے بعد یعنی رمضان کے بعد ابھی چونگ کے رش ہے تو اس وجہ سے آتے ہیں لاسٹ ٹاپک کے طرف دوستو یوٹیوب چنل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چنل کو سبسکرائب کر لے اور ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں اگر آپ دوستو کا کوئی سوال ہے مجھ سے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا دوستو اگر آپ سعودی عرب میں کسی پارک میں جاتے ہیں وہاں پر آپ اگر کسی چیز کو آپ نقصان پہنچاتے ہیں اور کسی نے اگر آپ کو دیکھ لیا ریپورٹ کیا آپ کو تو اس صورت میں کوشش کریں جس ملک میں آپ رہے تو وہاں کے قانون کا احترام کریں کیونکہ یہ پارک وغیرے جتنے بھی یہ ہمارے لیے بنائے گئی ہیں عوام کے لیے بنائے گئے ہیں تو اس لیے اگر آپ کسی چیز کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس پر اگر آپ کو کسی نے ریپورٹ کا تو اس پر پچاس ہزار ریال تک جرمانہ ہے کوشش کریں کہ جہاں پر بھی آپ جائے سرکاری چیزوں کا اس طرح خیال رکھیں کہ جیسا کہ یہ آپ کا اپنا ہوں ٹھیک ہے نا دوستو تو اور آپ پردیس میں بھی ہے تو اس طرح کے چیزوں سے آپ لوگ باز رہے کسی چیز کو نقصان پہنچانا سرکاری چیز کو پارک وغیرہ میں جو پبلک ایریا جو بھی عوام کے لیے ہوں تو اس طرح کے چیزوں سے آپ لوگ پریس کریں تو امید ہے دوستو کہ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو یوٹیوب چین کو ضرور سبکرائب کر لیں فیس بوک پیج کو ضرور لائک کریں ویڈیو کو بھی لائک کریں اور دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا شکریہ